وَنُقْلِ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِ عِلْقَلِیم اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْخَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ معزز سامنین آج میں جس موضوع لکشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے تعلیمات اسلام صدوری اور انسانیت کردل جنابِ بالا کچھ نے پہلے سوشل میڈیا پر ایک خبر کھیلی کہ گلیتہ صرف باب نے اپنی سات دن کی معصوم بچی کو قدر کر دیا میں یہ ایک اور خبر سنی کہ بھائی نے ابھی دو بہنوں کو قدر کر دیا چینلز بدل کر دی تھا تو ایسے کئی خبریں میرے کانوں سے ہوتے ہوئے میرے دن کو شیرتے ہوئے گزر گئی جنابِ بالا یہ ایک دن کی بات نہیں یہ ایک دن کی بات نہیں ارے یہ تو روز روز کا معمول رول چکا ہے ایسے کئی خبریں ہمیں ہر روز سننے کو ملتی ہیں جنابِ بالا احساس لگتا ہے احساس لگتا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے بھی آج مرنا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے بھی آج مرنا ضروری ہے انسانیت تلس جئی ہے محبت کے لیے جنابِ بالا جنابِ بالا مسجدوں کو بم سماکوں سے پڑھایا جا رہا ہے کولوں میں ماتوں مچے تہشت زردوں کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں بزاروں میں ماتون لوگوں کی جانے نہیں جا رہی ہیں انسانی جانوں کے سعودے کر کے خودتش حملے کیے جا رہی ہیں ارے کہاں تک سناؤں میں داستان ظلم کہاں تک سناؤں میں داستان ظلم کہ اب انسان میں انسانیت مر رہی جنابِ بالا آج یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں آخر کیوں ہم نے امنا صرف ہو گئے ہیں کیوں ہم مسجدوں کا احترام پھول گئے ہیں ارے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہمارا دن ظلم کرتے ہوئے لرہتا نہیں ہے ارے اس سب سوالوں کا صرف ایک ہی جواب ہے اور وہ یہ کہ ہم اسلام سے پھول جا چکے ہیں وہ یہ کہ ہم اسلامی تعلیمات کو پھول چکے ہیں ہم نے اُس وقت کامل عمل کرنا چھوڑ دیا ہے جنابِ بالا آنکھیں بندر کے تماشاں دیکھ رہا ہے انسان آنکھیں بندر کے تماشاں دیکھ رہا ہے انسان انسانیت جیسے زمین کے اندر سو گئی ہے جنابِ بالا ہم دل کی دہرے اندھیروں میں دستے جلے گا رہی ہیں آپس میں نفرتیں تھیر چکی ہیں پھر دور آئیت بڑھنی چلی جا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ تو نفرتیں ہی ہر جگہ جنم لے رہی ہیں جنابِ بالا میں کہتے ہوں اے بادل اتنا پرس کے نفرتیں دھل جائیں اے بادل اتنا پرس کے نفرتیں دھل جائیں انسانیت پرس جائی ہے محبت کے لیے جنابِ بالا اسلام کا مقصد تو غالت نہیں ہے اسلام کا مقصد تو بہیائی اور ظلمہ صدم نہیں ہے پھر کیوں آج کیوں مجھے ہر جگہ بہیائی اور ظلمہ صدم ہی نظر آ رہا ہے کیوں مجھے ہر جگہ غالت ہی نظر آ رہا ہے اے بادل اتنا پرس کے لیے ہم پھول چکے ہیں اسلامی غالیات کو ہم نے اس میں اسلام مکتون کیا ہے جنابِ بالا اسلام کا مقصد تو غالت نہیں ہے اسلام کا مقصد تو محیائی اور ظلم و صدم نہیں ہے اسلام کا مقصد تو اند قائم کرنا ہے لوگوں کو عزار زندگی کا حق دلانا ہے پھر کیوں ہم بھول چکے ہیں اسلامی دعلمات کو کیوں ہم بھول چکے ہیں جو ہمیں طبیق باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ارے ہم بھول چکے ہیں ہر اس بات کو جو ہمیں قرآن پاس نے تاریخ میں تاہیر ہے ارے ہم بھول چکے ہیں ہر اس بات کو جو ہمارے پیغمبروں نے جو ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائی ہیں جناب پالا آج آج ہم ظلم کے جہرے اندھیروں میں بہت بھولی طرح کچھ چکے ہیں ہم نے اسلامی دعلمات کو بلکل چھوٹ دیا ہے آئیے آج ہم سب میرے کے خیرد کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کو اس ظلم سے باہر نکالیں گے ہم سب ایک ہو کر اس ملک میں ہونے والے جلد کا جڑ سے خادمہ کریں گے اور نصرتوں کو محبتوں میں بدل جانیں گے اس سب کے لیے ہمیں جس سب کو پڑھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے انسانیت کیونکہ فرم انسان ہونا کامی نہیں ہے اس سے دعویہ انسانیت کا جذبہ ہونا بھی بہت ضروری ہے میں اپنی تقدیر کا افتادام اس شیئر سے کروں گی خود بھوکا رہ کر کسی کو کھلا کر تو دیکھئے خود بھوکا رہ کر کسی کو کھلا کر تو دیکھئے کچھ یوں انسانیت کا فرص نبھا کر تو دیکھئے آپ سب کی سماجوں کا شکریہ شکریہ